کراچی یونیورسٹی میں چینی اتصادزہ پر خودکش حملے کے مقدمے میں گرفتار سہولتکار اور ماسٹر مائنڈ کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش ملزم داد بخش کو سولہ جولائے تک جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا سندھائے کورٹ میں لاپتہ بچہ بازیابی کیس میں دعا زہرہ کا تذکرہ جسٹس اقبال کلھڑو نے ریمارکس دیئے کہ لاپتہ بچے کی بازیابی کے لیے آپ کچھ نہیں کر رہے ڈی ایس پی شوکر شہانی نے کہا کہ میں زہرہ کیس میں بھی اچھی تفتیشی کی فاضل جج نے ریمارکس دیئے کہ دعا زہرہ کیس میں تو آپ نے مہربانی کر دی اس میں بھی تو مہربانی کریں میڈیا سے گفتگو میں تفتیشی افسر شوکر شہانی نے کہا دعا زہرہ کا کیس اغوا کا کیس نہیں بنتا اس لیے سی کلاس کیا دعا نے مرضی سے بیان دیا کہ وہ خود گئی میڈیکل ریپورٹ آگئی کل عدالت میں فیصلہ کیا جائے گا ملک بھر میں مونسون بارش ہیں اسلام آباد راولپنڈی اور خیبر پختنخواہ کے مختلف مقامات پر رمجم کراچی میں آج شام پھر بارش کا امکان گزشتہ روز مچ میں سیلابی ریلے میں پانچ کانکن بہ گئے کوئڑا میں بارش سے حادثات میں چھے افراد جانبہک بیس زخمی ہوئے کرونا وائرس چین سے نہیں پھیلا کرونا وائرس امریکہ کی بائیو ٹیکنالوجی لیب میں بنایا گیا وہیں سے لیک ہوا امریکی پروفیسر جیفری ساکس کا سنسنی خیز انکشاف پروفیسر جیفری ساکس دو بار دنیا کے سو با اثر افراد کی فہرست میں شامل کیے جا چکے ہیں ملک میں گورونا کیسز کی شرعہ میں اضافے کرو جھان برقرار مصبت کیسز کی شرعہ تینہ شارعہ چار پانچ فیصد ریکارڈ چوبیس گھنٹوں میں چھے سو تیرپن کیسز سامنے آئے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ایک سو باسٹ مریضوں کے حالت تشویش ناک مناسق حج کا آغاز کل سے ہوگا کرونا وائرس کے بعد پہلی بار دس لاکھ آزمین حج کی سعادت حاصل کریں گے ساڑھے آٹھ لاکھ غیر ملکی شامل ہیں غلاف کعبہ اس بار حج پر نہیں یکم محرم کو تبدیل کیا جائے گا ملک میں عیدے قربان قریب آئی تو مویشی منڈیوں کی رونک پڑ گئی سودے بندے لگے مہنگائے کے باوجود خریداری میں تیزی آگئی موٹے تگڑے جانور سب کی توجہ کا مرکز امریکی شہر شکاگو میں جشن آزادی پریڈ میں فائرنگ چھے افراد حلاق درزن و زخمی فائرنگ کے بعد پریڈ منسوک کر دی گئی واشنگٹن میں بھی یوم آزادی کی تقریب پاکستانی امریکیوں کی بھرپور شرکت امریکہ اور پاکستان کے قومی ترانے پڑھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی